اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو کیا آپ ہائیڈرو فیشل جیسا گلو اور اپنے سکن کو کالے سے گورا کرنا چاہتے ہیں وائٹننگ اور گلوئنگ سکن بنانا چاہتے ہیں جو کہ کسی بھی مہنگے سیرم سے اور مہنگی مہنگی کرموں سے آپ کی جان چھٹ سکتی ہے ہوم میڈ ریمیڈی سے اور اس کی مدد سے آپ کی سکن رنگل فری ہوگی بلکل ینگ سکن ہو جائے گی یہ بہت ہی امیزنگ بوٹاکس کریم فارمولا ہے اور کافی پرانے چائنہ کے جپان کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ابھی تک ان کی سکن ویسی ہی رنگل فری اور ینگ ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس کو گھر میں بنائیں اور اپنی سکن کو رنگل فری کریں اسکن کو رنگل فری بنانے کے لیے اپنی سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے ینگ کرنے کے لیے یہ ریمیڈی آپ کے بہت زیادہ کام میں آنے والی ہے جس میں ہم نے بہت ہی موسٹ امپورٹنٹو انگریڈینٹس کو ایڈ کیا ہے جس میں رائز اور فلیکسیٹ رائز جاول اور فلیکسیٹ مینز السی یہ دونوں چیزیں آپ کی سکن کو ینگ کرتی ہے وائٹننگ ایفیکٹ دیتی ہے گلو دیتی ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ سوفٹ کرتی ہے رنگل فری کرتی ہے السی کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ایک ایسا بروٹوکس جل بھی آپ کی سکن کے لیے کام کرتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے بہت سے فائد ہیں آپ کے بالوں کے لیے آپ کی چہرے کی جھرریوں کے لیے آپ کی سکن کے لیے ویسے ہی چاولوں کا بھی بہت اہم کردار ہے آپ کی باڈی کے لیے آپ کی سکن کے لیے آپ کے بالوں کے لیے یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ لمبا کرتا ہے اور اپنی سکن کو جو آپ کی سکن ہے اس کو بہت زیادہ وائٹ کرتا ہے گلو دیتا ہے اور سب سے زیادہ آپ کی سکن کو رنگل فری کرتا ہے چاولوں کا پانی بھی آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ ہی امپورٹنڈ رول عدا کرتا ہے آپ اس کی استعمال سے اپنے آپ کو بہت زیادہ گلوئنگ اور ینگ کر سکتے ہیں تو جی دونوں چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ میں نے دو دو ٹیپ ریسپونس لیا ہے آپ کو جتنا جیل کو بنانا ہے آپ اس جیل کو اپنی یوز کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں میں نے اس میں ٹو ٹو سپونس لیا ہے اب جی یہ دونوں چیزوں کو میں نے آپ اس میں مکس کر کے اس کو میں نے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک جیل کی شکل میں بنانا ہے لیکن سب سے پہلے ہم اس کو واش کر لیں گے میں نے اس میں وارٹر ایٹ کر کے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے سٹے کرنے کے لیے رکھا تھا اور جو اس کا گندہ پانی تھا وہ میں نے ڈسکارٹ کر دیا تھا اور پھر جی میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑا یہ جی دیکھیں میں اس میں جو وارٹر ایٹ کر رہی ہوں یہ اس کو واش کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر وارٹر ایٹ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو اسٹے کر دوں گی تاکہ یہ اس کے اندر اچھے سے ٹپ ہو جائے اور سارا کچھ جو بھی گندی اس کا جمس ہو کہہ رہا ہے یا کوئی مٹی ہے تو وہ صاف ہو جائے ہی اب جی ہم نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ وان این ہاف کپ جو کپ ہے وہ وارٹر ایٹ کرنا ہے کسی بھی سوس پین میں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اور اس میں جی ایٹ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں آپ نے ایک وارٹر کے اندر ایٹ کرنی ہے اور اس کو اچھے سے پکانا ہے اتنے اچھے سے پکانا ہے کہ یہ دونوں آپس میں سوفٹ ہو جائیں اور چاول پراپر طریقے سے بوائل ہو جائیں اور فلیک سیٹس اپنا ایک جیل شکل چھوڑ دے اور یہ ایک طریقے سے جیل ٹائپ اس کا جو ٹیکچر ہے وہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو چولے سے ہٹانا ہے تو جی میں اب اس کو پکنے رکھ دیا ہے میں نے لائٹ فلیم میں اس کو جلانا نہیں ہے لائٹ فلیم میں اس کو بنانا ہے اور تھوڑا سا آپ اس کو ایک دو ٹائم کے بیچ میں آپ اس کو مکس بھی کر لیجئے اگر یہ دیکھئے اب میرے جو اس کے رائز تھے وہ بوائل ہو رہے ہیں پراپر طریقے سے اور ہم نے رائز بوائل ہونے تک کا ویٹ کرنا ہے جب اس کے اندر رائز پراپر بوائل ہو جائیں گے اور فلیک سیٹس اپنا جیل بنا لے گا یہ دیکھئے کس طریقے سے رائز اس میں بڑھ گئے ہیں بوائل ہو گئے ہیں اور جو فلیک سیٹس تھا وہ ایک جیل اس نے بنا لیا یہ دونوں چیزیں ہماری پراپر بن چکی ہیں یہ اس طریقے کا آپ نے اس کا ٹیکسچر رکھنا ہے تاکہ ہمیں ایک پراپر جیل مل سکے یہ جیل آپ کے بہت زیادہ کام میں آنے والا ہے آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ ہی یوسفل جیل ہے تو جی میں نے کہہ کیا ہے سب سے پہلے جو اوپر کا جو جیل تھا وہ میں نے ریموف کر دیا کیونکہ جو اس کی جو نیچے کے پارٹیکلز تھا وہ ابھی آپ دیکھیں پراپر طریقے سے بوائل ہو چکا ہے لیکن ہم نے اس کو بھی ڈسکارٹ ایسے نہیں کرنا ہے اس کو کوئی بھی ململ کا دوبٹہ لینا ہے آپ نے یا کوئی بھی نیٹ کا دوبٹہ لینا ہے جو آپ کے پاس ایزلی اویلیبل ہو اور اس کے اندر ہم نے سارا اپنا جو مکشر ہے جس میں فلیک سیٹس اور رائز ہیں جو پاپر طریقے سے بوائل ہیں ان دونوں چیزوں کو ہم نے اس کو اچھے سے کسی بھی ململ کے دوبٹے میں ڈال کے اچھے سے ایبزورب کرنا ہے اس کا سارا کا سارا جو مکشر ہے جو جیل ہے وہ نکالنا ہے تو جی اب میں اس کو پریس کر کے اس کے اندر سے سارا کا سارا جیل نکالوں گی اس چیز کا خیال لگے گا یہ تھوڑا سا نیم گرم ہو اور آپ نے ایک سپون سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو پریس کر کر کے اس کا سارا آپ نے جیل نکال لینا یہ جیل ہی بیسیکلی بہت یوسفل ہے آپ کی سکن کو ینگ کرنے کے لیے رنکلز فری کرنے کے لیے اور آپ آپ کو بہت جلدی گلوئنگ لک دینے کے لیے آپ کی کلر کو یہ بہت زیادہ فیر کرتا ہے اور بہت مہنگے کریمز سیرمز اور بہت مہنگے پروڈک سے آپ کی پیسو کو بچت کرواتا ہے اور ان جیسا ریزرڈ آپ کو دیتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت امیزنگ سا ریزرڈ دیں گی ان دونوں چیزوں کی استعمال سے آپ دیکھئے گا آپ کو ایک ہی دن میں بہت ہی امیزنگ سا ریزرڈ ملے گا آپ کی جو بھی پرانے نشانات ہیں اس کو بھی ختم کرے گا اور آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ڈیلی آپ نے صبح شام اس کو اپلائے کرنا ہے ایزا کریم کی طور پہ اور آپ کو بہت امیزنگ سے ریزرڈ ملیں گے تو جی یہ ہمارا پروپر جیل نکل چکا ہے اس میں چاول اور فلیک سیٹس فلیک سیٹس کا جیل ہمارے پاس پروپر آ چکا ہے تو جی اس کے اندر ہم دو ایڈ کریں گے جو کہ موسٹ ایمپورٹن انگریڈینٹ ہے اور وہ ہے جی گلیسرین گلیسرین آپ کی سکن کو گلو دیتا ہے بہت زیادہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ سوفٹ کرتا ہے گلیسرین آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے ون این ہاف سپون میں نے اس کے اندر جتنی بھی گلیسرین تھی وہ ساری ایڈ کر لی ہے اس سے آپ کو بہت اچھا آپ کی سکن کو لک ملے گا آپ لازمی گلیسرین کا ایڈ کیجئے گا اس کے اندر پھر جی میں نے ایڈ کیا تھا اس میں ایوان کیپسول ایوان وائیڈامین ای کیپسول ہے بہت زیادہ ہی آپ کی سکن کے لیے اچھا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو کرتا ہے یہ جی میں نے 400 گرام والا ایوان کیپسول ریٹ والا یوز کیا ہے آپ اس میں کا 200 گرام والا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اگر 200 گرام والا یوز کریں تو اس کے اندر آپ two capsules add کیجئے گا یہاں جی میرے پاس four hundred والا تھا تو جی میں نے اس میں ایک one capsules add کر دیا ہے اور یہ جی اب ہمارا پورا مکسٹر تیار ہو گیا اس کو ہم اچھے سے mix کر لیں گے اور اب میں اپنے hands and feet اپنے face پر سب جگہ اس کو apply کروں گے اور میری skin بہت زیادہ tight اور glowing کرے گی اور آپ پی لازمی اس remedy کو use کریں بہت زیادہ آپ کے کام میں آنے والی remedy ہے تو جی تو جی آپ لازمی بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ میری ویڈیو کس کس country سے اور کس کس city سے دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو کو بہت زیادہ like کیجئے شیئر کیجئے اور میرے bell icon پر لازمی press کیجئے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے یہ جی دیکھیں میں اپنے hands پر اس کو apply کر رہی ہوں میرے hands پر already مہندی لگی ہوئی ہے تو وہ جی آپ کو اس کی remove ہو چکی ہے تقریبا لیکن آپ دیکھیں ابھی بھی آپ کو میری سکن پر کتنا زیادہ glow دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف اس جیل کی وجہ سے تو آپ بھی لازمی اس جیل کو use کریں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت amazing سے results ملیں گے instant result ہیں انس کے اور بہت glow کرتی ہے آپ کی سکن آپ رات میں بھی اس کو لگا کے سو سکتے ہیں کسی بھی کسیم کا side effect نہیں ہے کسی بھی کسیم کے آپ کی سکن کے لیے harmful نہیں ہے جن کی سکن بہت زیادہ جن کی سکن پر دانے ہیں بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے بہت زیادہ sensitive ہے بہت زیادہ ان کی سکن ریڈ ہے تو وہ تو لازمی اس کو apply کریں اپنی سکن کے اوپر اپنی پوری body بے اس کو apply کر سکتے ہیں ان کو بہت amazing سے results ملیں گے تو hope so یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام میں آئی ہوگی میری ویڈیو کو بہت زیادہ پیار دیکھائی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور اسی طریقے سے میرے چینل کو subscribe کیجئے اور اس طریقے کی ریمیڈیز اور ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے لئے اور لے کر آوں گی اور مجھے دعا میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے take care اللہ حافظ